السلام علیکم ویورز آج میں قریش کے ہاندان میں سے بنو امیہ کے قبیلے کو ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لہجہ حروف سلفز میں سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے پہلے سے معذرت ہوا ہوں مکہ میں دس قبیلوں پر مشتمل ایک قریش کا گھرانہ تھا قریش ہاندان میں سے ایک سردار عبد المناف کے چار بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹا عمر تھا جس کو بعد میں حاشم کے نام سے جانا گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاندان تھا اور آج ہم عبدالشمز کی بات کریں گے جو پھر بعد میں بنو امیہ کا قبیلہ بنا بنو حاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جس کا تذکرہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکی ہوں اور دوسرے نمبر پہ بنو امیہ تھا آج ہم بنو امیہ کو ڈسکس کریں گے عبد المناف کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبدالشمز تھا جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے آگے دو بیٹے تھے امیہ بن عبدالشمز اور ربیہ بن عبدالشمز عبدالشمز کے بیٹے امیہ کے وجہ سے قبیلہ کا نام بنو امیہ پڑا امیہ کے آگے دو بیٹے حرب بن امیہ اور سیکنڈ بیٹا ابو العاص بن امیہ تھا حرب کا بیٹا سہر تھا جس کو ابو صفیان بھی کہا جاتا ہے اس کی شادی اپنے کزن ہندہ کے ساتھ ہوئی ابو صفیان کے تین بیٹے تھے یزین بن ابو صفیان ماویہ بن ابو صفیان اور امیہ جبی بن ابو صفیان ابو صفیان کا ہی وہ دور تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور اس وقت اس کا بیٹا ماویہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حلافت کے آخری دور میں ماویہ شام کے ایک شہر کا گورنر بنا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حلافت جو کہ بارہ سار رہی اس میں ماویہ پورے شام شہر کا گورنر بن گیا اور حضرت علی علیہ السلام مدنہ مصر ایران مکہ اور عراق کے حلیفہ مقرر ہوئے جبکہ ماویہ بن عبو السفیان حضرت علی علیہ السلام کو حلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے حیال میں پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کا بدلہ لیا جائے اس کے بعد ہی امام علی رضی اللہ عنہ شہر حضرت علیہ السلام کو حلیفہ مانا جائے گا امام علی رضی اللہ عنہ کی حلافت چار سال آٹھ ماہ رہی تھی کہ عبد الرحمن بن ملجی نے آپ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جس کے بعد ماویہ بن عبو السفیان نے بیس سال حکومت کی اور اس طرح بنو امیہ قبیلے کی جڑھ مضبوط ہو گئی ماویہ بن عبو السفیان نے مرنے سے پہلے یہ وسیعت کی کہ میرے بعد حلیفہ میرا بیٹا یزید بن مابیہ بنے گا جبکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا وہ تابع تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تھا اور اس وقت بڑے عظیم صحابہ اکرام علیہ السلام اور حضرت امام علیہ السلام موجود تھے لیکن طاقت کے زور پر یزید بن مابیہ حلیفہ بن گیا اور یہی وہ دور تھا جب امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ عنہ کی آل اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس کے علاوہ حانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی جس کا ذکر ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے یہاں یہ بات کلیر کرتی چلوں کہ ماویہ کا بائی یزید بن ابو سفیان ایک اچھا انسان تھا اور جہاد میں اس نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا لیکن ماویہ کا بیٹا یزید بن ماویہ امام حسین کی شہادت کی وجہ بنی آگے یزید کا بیٹا ماویہ بن یزید تھا واقعہ کربلا کے تین سال کے بعد یزید کی موت واقعہ ہو گئی اور ماویہ بن یزید نے حکومت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے سیاہ کارنامے کو دھوہرانا نہیں چاہتا تھا اور یوں ان کی حکومت میں ایک عرصے تک کے لیے گیپ آ گیا حرم بن امیعہ کے دوسرے بیٹے ابو العاس کی فیملی کو دیکھتے ہیں اس کے دو بیٹے تھے افان بن ابو العاس اور حکم بن ابو العاس آگے افان کے بیٹا عثمان بن افان تھا اور عثمان کا بیٹا عبداللہ بن عثمان تھا جبکہ ابو العاس کے دوسرے بیٹے حکم بن ابو العاس کا بیٹا مروان بن حکم تھا اور ہسٹری میں اس نے بھی بڑا بورا رول ادا کیا جس کو ہم آگے مزید پڑھیں گے مروان بن حکم کے تین بیٹے تھے محمد بن مروان عبدالعزیز بن مروان اور عبدالملک بن مروان اس کے بعد محمد بن مروان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مروان بن محمد تھا عبدالعزیز بن مروان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز تھا اس کے علاوہ مروان کا دوسرا بیٹا عبدالملک بن مروان کے چار بیٹے تھے سلمان بن عبد الملک یزید بن عبد الملک حشام بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک حشام بن عبد الملک کا ایک بیٹا ولید بن حشام تھا جبکہ ولید بن عبد الملک کے مزید دو بیٹے تھے ابراہیم بن ولید اور یزید بن ولید اس کے بعد عبد الشمس کے دوسرے بیٹے ربیہ کے دو بیٹے تھے شبہ بن ربیہ اور عطبہ بن ربیہ مزید عطبہ بن ربیہ کے تین بچے تھے جن میں سے بیٹی ہندہ بن عطبہ ابو صفان کی بیوی تھی اس کے علاوہ ابو حفیفہ بن عطبہ اور ولید بن عطبہ ویورز اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید ان کی ہسٹری کو جانیں گے تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ویڈیو پسند آئی تھے اس کو لائک رسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ